بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف بھی سے مبتلائے فتنہ ہو جاتے ہیں منافقہ سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے عوض نعمت اتا فرمائے گا بہترین بلاغت ایسے مقام پر خموشی اختیار کرنا ہے جہاں کلام کرنا مناسب نہ ہو صبر کرنے سے کوئی مصیبت واقعی نہیں رہتی بے صبری پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا اپنی عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن سر بلندی اور ورور کو برا سمجھتا ہے اور شہرس سے نفرت کرتا ہے دنیا دو دنوں کا نام ہے ایک دن تمہارے حق میں ہوتا ہے تو دوسرا تمہارے خلاف ہوتا ہے لہٰذا اگر تمہارے حق میں ہو تو مغرور نہ ہو جانا اور تمہارے خلاف ہو جائے تو صبر سے کام لینا جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ محلت کا خواہ ہوتا ہے اور جسے محلت زندگی دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے متقی اپنے عمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے اکباد کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق نہیں آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی کرنا اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی ہم عاقت ہیں حیاء کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیاء کرے انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی ببندی سے ہوتی ہے غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لئے کافی ہے جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاقی زیادہ ہوں گی بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں عورت سے کبھی سکت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس نزاج ہوتی ہے انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر رشتوں کے بغیر لوگوں کے بغیر مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا پوچھا گیا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے فرمایا کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بھڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گپ شپ خضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وکوفی مت سنجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وکوف سمجھیں گے جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت پیار اور عزت پتم ہونا شروع ہو جائے گی کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فیدہ مت اٹھاؤ کے وہ برا بننے کے لئے مجبور ہو جائے برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا اپنی زبان کو نرم کلامی اور سلام کرنے کا عادی بناو اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشہول نہ کرو کہ ایندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسماء کی بلندی کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا اللہ صرف تمہارے راستوں کو مورتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراز کر دیکھو شاید وہ ہیرہ ہو علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا پہلا مصروف اور دوسرا مغرور مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغروب مطلب کیلئے یاد کرتا ہے اللہ عزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے خوش قسمت ہے وہ انسان جس کیلئے کوئی روئے مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تحجت پڑا کرو کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تحجت کی دعائیں تمہارے مقدر میں لے آتی ہیں جس جیت کی تمنہ کرتے ہو اس کے لئے دعا کرتے رہا کرو ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں خوصورت چہرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور کشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام دیا کرو کیونکہ سونے کو آگ سے ازمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تانہ نہیں الزام نہیں گسوائی نہیں شرمندگی نہیں بے سکونی نہیں وہ ہے اللہ کی محبت اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ اس بات کو وہی ختم کر دو کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو جو اندہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو اور جو دل میں سماج آئے اسے صرف یاد کیا کرو کیونکہ یہ جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں غمزدہ انسان بچہ اور والدین کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو اتا نہ کرے اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں آنسو پہ ہر کترہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے دل کی بات صاف صاف بتا دینی جائیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے ہمیشہ دعا مانگتی رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ ہو جاتی ہے یا مسیبت کو ٹال دیتی ہے جو تم پر اعتبار کریں اسے دھوپا دینا کفر ہے